ہلو فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں مکس دال پالک بنانے کی ریسپی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار یہ مکس دال پالک بن کر تیار ہوتا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں مکس دال پالک بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر تین ٹیبل سپون لال والی مسور کی دال لی ہے اور تین ٹیبل سپون موم کی چھلکے والی دال لی ہے تین ٹیبل سپون ارہر کی دال لی ہے اور تین ٹیبل سپون ہم نے چنی کی دال لی ہے اور دو ٹیبل سپون ہم نے اڑت کی چھلکے والی دال لی ہے اب ہمیں دالوں کو اچھی طرح سے دھولینا ہے چار سے پانچ پانی میں اور یہ دیکھئے دالوں کو ہم نے چار سے پانچ پانی میں اچھی طرح سے دھولیا ہے اب ہم دالوں کو بھگو لیتے ہیں تو ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اور ایک گھنٹے کے لیے دالوں کو بھیگنے کے لیے رکھ دیں گے جسے کی دال اچھے طرح سے سوفٹ ہو جائیں گے اور کھانے میں بھی ٹیسٹی لگے گی آپ چاہیں تو دالوں کو آدھے گھنٹے کے لیے گرم پانی میں بھی بھیگ ہو سکتے ہیں اور دالوں کو بھیگے ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے آئیے اب ہم انہیں پکا لیتے ہیں تو دالوں کا سارا پانی نکال کر ہم انہیں پریشر ککر میں ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا ٹی سپون ہلدی اور ایک ٹی سپون ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور اب ہمیں اس میں پانی ڈالنا ہے تو یہاں پر میں دو کپ پانی کا استعمال کر رہی ہوں ملا لیں گے اسے اچھی طرح سے اور اب ہم پریشر کوکر کی لڈ لگا دیں گے اور ہائی فلیم پر اس میں ایک پریشر آنے کا ویٹ کر لیں گے جب اس میں ایک پریشر آ جائے گا تو گیس کی فلیم کو لو کر دیں گے اور لو فلیم پر ہم انہیں چار سے پانچ منٹ پکائیں گے اور یہ دیکھئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں دالوں کو لو فلیم پر پکتے ہوئے اور ہم نے انہیں اسی کے پریشر میں چھوڑ دیا تھا اب ہم دالوں کو چیک کر لیتے ہیں تو دالیں ہماری اچھی طرح سے گل چکی ہیں اب ہم چنی کی دال کو چیک کر لیتے ہیں کیونکہ چنی کی دال تھوڑا زیادہ ٹائم لیتی ہے گلنے میں باقی کی دالیں جو ہیں وہ جلدی گل جاتی ہیں تو چنی کی دال ہماری اچھی طرح سے گل چکی ہے اب ہم انہیں چمچ کی مزہ سے مکس کر لیتے ہیں اور اب ہم انہیں سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور اب ہم ایک کڑھائی لے لیں گے اس میں ہم نے دو ٹیبلی سپون تیل گرم کر لیا ہے جب تیل ہمارا ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ایک ٹی سپون زیرہ ڈال دیں گے زیرے کو ہلکا سا تڑکنے دیتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے چار سے پانچ لیسن کی کلیا ان کو میں نے بارک چوپ کر لیا ہے اب ہمیں لیسن کو ہلکا سا فرائی کر لینا ہے بس ہمیں لیسن کو زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے دس پندرہ سیکنڈ کے لیے ہم انہیں فرائی کر لیں گے اور یہ دیکھیں لیسن کو ہم نے دس پندرہ سیکنڈ کے لیے فرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں دو میڈیم سائز کی پیاز کو اگرم فائن چوپ کر کے ڈالنا ہے اب پیاز کو بھی ہمیں ہلکا سا فرائی کر لینا ہے جب تک یہ ہلکی سی پنک کلر کی نہیں ہو جاتی اور یہ دیکھئے پیاز کا ہلکا سا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں چار سے پانچ ہری مرچوں کو بارک کٹ کر کے ڈالیں گے اور ایک انچ کے ادرک کو ہم نے قدو کس سے گریٹ کر لیا ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے آپ چاہیں تو ادرک کو بارک کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم انہیں بھی ہلکا سا فرائی کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ادرک اور ہری مرچوں کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں دو میڈیم سائز کے ٹماٹر کو ایک دم فائن چوپ کر کے ڈالیں گے ملا لیتے ہیں انہیں اچھی طرح سے اور اب ہم اس میں کچھ پاوڈر مسالے ڈالنے ہیں تو آدھا ٹی سپون ہم اس میں ہلدی کا پاوڈر ڈالیں گے ایک ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے نمک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے اور ایک ٹی سپون ہم اس میں دھنیا کا پاوڈر ڈالیں گے اب مسالوں کو ٹماٹر کے ساتھ میں ہم اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں تو گیس کی فلیم کو میڈیم رکھیں گے اور میڈیم فلیم پر ہم انہیں اچھی طرح سے بھون لیں گے جب تک اس میں تیل نظر نہیں آ جاتا تو یہ دیکھئے ٹماٹر کو ہم نے مسالوں کے ساتھ میں اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ تیل بھی نظر آنے لگا ہے اب ہم اس میں پالک ڈال دیں گے تو یہاں پر میں نے ایک کلو پالک لیا ہے اور پالک کو ہم نے اچھی طرح سے دھو کر بارک بارک کٹ کر لیا ہے تو یہ سارا پالک ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ملا لیں گے پالک کو مسالوں کے ساتھ میں اچھی طرح سے اور گیس کی فلیم کو ابھی ہم میڈیم رکھیں گے اور یہ دیکھئے پالک کو ہم نے مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پالک نے کافی پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم گیس کی فلیم کو ہائی کر لیں گے اور ہائی فلیم پر پالک کو ہمیں بھون لینا ہے جب تک اس کا سارا پانی اچھی طرح سے ڈرائی نہیں ہو جاتا تو ہم اسے چلاتے ہوئے اسی طرح سے بھونیں گے اور یہ دیکھئے پالک کو ہم نے ہائی فلیم پر اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور جو پالک کا پانی تھا وہ بھی اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے اب ہمیں اس میں ڈالے ڈالنی ہے جو ہم نے اُبال کر رکھی تھی تو یہ سارے ڈالے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اب ہم گیس کی فلیم کو لو کر لیں گے اور ان ڈالوں کو پالک میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر آپ یہ ڈالے کافی گاڑی لگ رہی ہیں تو ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو ادھر میں نے کوکر میں ایک کپ پانی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تو جس کوکر میں ہم نے ڈالے اُبالی تھی اسی کوکر میں ہم نے پانی گرم کر لیا ہے یہ سارا پانی ہمیں اس کے اندر ڈال دینا ہے اگر آپ کو اور پانی کی ضرورت لگتی ہے تو آپ اس میں اور پانی ڈال سکتے ہیں اپنے حساب سے ملا لیں گے اسے اچھی طرح سے اور اب ہم اس میں ایک اُبال آنے کا ویٹ کر لیں گے جب اس میں ایک اُبال آ جائے گا تو گیس کی فلیم کو لو کر دیں گے اور لو فلیم پر ہم اسے چار سے پانچ منٹ کے لیے اور پکا لیتے ہیں تاکہ دالے پالک میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو یہ دیکھیں پانچ منٹ ہم نے اسے لو فلیم پر پکا لیا ہے اور یہ لیجی ہمارا بہت ہی مزیدار مکس دال پالک بن کر تیار ہے اب ہم گیس کی فلیم کو بن کر دیں گے اور اس میں تڑکہ لگائیں گے تڑکہ لگانے کے لیے ہم نے یہاں پر پین گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون دیسی گھی ڈالیں گے دیسی گھی سے اس میں کافی اچھا ٹیسٹ آئے گا ویسے آپ اس میں آئل سے بھی تڑکہ لگا سکتے ہیں جب گھی ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ایک ٹی سپون زیرہ ڈال دیں گے اور تین سے چار لحسن کی کلیاں ہیں ان کو میں نے بارک چوب کر لیا ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اب انہیں ہلکا سا فرائی کر لیتے ہیں جب تک لحسن ہلکا سا گلابی کلر کرنے ہی ہو جاتا اور یہ دیکھیں لحسن کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں دو سے تین سوکی لال مرچے ڈالیں گے انہیں بھی ہلکا سا فرائی کر لیں گے اور گیس کی فلیم کو لو رکھیں گے تو یہ دیکھیں لال مرچوں کو بھی ہم نے ہلکا سا فرائی کر لیا ہے اب ہم گیس کی فلیم کو بن کر دیں گے اور اس میں ایک چوتھائی ٹی سپون ہنگ ڈال دیں گے اور ایک ٹی سپون ہم اس میں کشمیری لال مرچ ڈالیں گے جس سے کی تڑکے کا کلر اچھا آئے گا ملا لیں گے اسے اچھی طرح سے اور اب ہم اس تڑکے کو دال کے اوپر ڈال دیں گے اور ملا لیں گے اسے اچھی طرح سے اور یہ لیجئے ہمارا بہت ہی مزیدار مکس دال پالک بن کر تیار ہے آئیے اب ہم اسے سرف کر لیتے ہیں اور یہ لیجئے بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی ہماری مکس دال پالک بن کر تیار ہے تو اب بھی ٹرائی کیجئے اس آسان سے مکس دال پالک کی ریسپی کو اور سرف کیجئے گا اپنی پسند کی روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹے دال بنتی ہے اور اگر ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا پھر ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تینکس فور واشنگ میویڈیو اللہ حافظ